یہ ایک انتہائی بے درد شکاری ہے جو اپنے شکار کو زندہ چبا جاتا ہے یہ انسانوں کی طرح کہکہ لگاتا ہے اس عجیب و غریب جانور کو آپ نے اکثر شیروں کے ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا اس کا جسم چال چلن آواز شکار کا انداز یہ سب عجیب ہے آخر یہ کیا بلا ہے لگڑ بگڑ کا شمار انتہائی خطرناک گوشت خورد رندوں میں ہوتا ہے ان کی اب تک چار نسلیں دریافت ہو چکی ہیں جن میں سے تین تو افریقہ کے ممالک میں ہی پائی جاتی ہے جبکہ چوتھی نسل یعنی سٹریپڈ ہائینا افریقہ کے ساتھ ساتھ سنٹرل ایشیای ممالک ایران انڈیا اور پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے پاکستان میں یہ زیادہ تر صوبہ بلوچستان اور سندھ کے خوشک پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے لگڑ بگڑ کی سب سے بڑی قسم سپورٹڈ ہائینا ہے جو افریقہ میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے یہ قسم افریقہ کے سر پر موجود سہرائی علاقے کے علاوہ تقریباً ہر ملک میں موجود ہے آپ نے عام طور پر ٹی وی پر جو شیرو کے ساتھ لڑتے ہوئے ہائینا دیکھیں ہوں گے وہ دراصل سپورٹڈ ہائینا ہی ہوتے ہیں جسمانی خدخال سپورٹڈ ہائینا کا وزن تقریباً چالیس سے پینسٹھ کلو ہوتا ہے جبکہ مادہ کچھ کلو وزنی ہوتی ہے ان کی گردن لمبی اور چوڑی ہوتی ہے پچھلی ٹانگیں چھوٹی اور اگلی بڑی ہوتی ہیں لمبی گردن اور اگلی لمبی ٹانگیں دراصل انہیں شکار کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر آزادی سے دورنے میں مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ گردن کے مضبوط پٹھے اس کی کھوپڑی میں موجود جبروں کو سہارا فراہم کرتے ہیں اس کے جبر انتہائی مضبوط ہے اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ایک عام انسان کے جبرے کی طاقت ایک سو چھبیس سائی ہوتی ہے جبکہ ہائینہ کے جبرے کی طاقت گیارہ سو سائی ریکارڈ کی گئی ہے جو سوائے جیگور کے باقی تمام جنگلی بلیو یعنی شیر اور ٹائگر وغیرہ سے زیادہ ہے اس کے دانت اور ان کی خصوصی ترتیب ہڈیاں توڑ کر کھانے کے لیے ہی بنی ہوئی ہے ان کے جسم پر بنے کالے رنگ کے دبے ہماری فنگر پرینٹس کی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لگڑ بگڑ میں سب پر حکمرانی کرنے والا مرد نہیں بلکہ عورت ہے جی ہاں ان میں مادہ ہی ملکہ ہوتی ہے اور اسی کے حکم پر باقی کا ریورڈ کام کرتا ہے اس میں ریورڈ بیس سے اسی ہائینہ پر مشتمل ہوتا ہے لگڑ بگڑوں میں تمام مادہیں اور نر سماجی رتبے میں تقسیم ہوتے ہیں جیسے اے بی سی اے کی مادہ سب سے اعلیہ اس کے بچے بھی سب سے اعلیہ اور شکار میں اس کا حصہ بھی سب سے اعلیہ ہوتا ہے اس کے بعد بی اور سی گروپ کی مادائیں اور بچے اسی طرح بل ترتیب رتبہ اور شکار پاتے ہیں پورے گروپ کے نروں کو تمام اے بی سی کلاسیز میں سب سے کم درجہ ملتا ہے اور انہیں بالکل آخر پر شکار ملتا ہے اکثر مادائیں نر بچوں کو جوان ہونے پر گروہ سے باہر نکال دیتی ہیں جو پھر دور کسی لگڑ بگڑ کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کسی لگڑ بگڑ کو گروہ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ سب سے ٹاپ والی یعنی اے مادہ کرتی ہے اسی طرح اگر وہ چاہے تو نچلے رینک والی ماداؤں نر یا بچوں پر سختی کرے یا چبا ڈالے کوئی اسے نہیں روکتا افضائش نسل اور رہائش یہ اپریقہ کے گاس کے میدانوں نیم جنگلی علاقوں نیم پہاڑی علاقوں غرض ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں زیر زمین گڑا کھود کر اس میں رہتے ہیں زیادہ تر مادہ یہ گڑا بناتی ہے تاکہ بچے دے سکے باقی کا گروہ آوارہ پھرتا ہے مادہ ایک سے دو بچوں کے جوڑے دیتی ہے یہ واحد گوشت کو اور جانور ہے جس کے دودھ میں پروٹین اور پیٹ کی مقدار کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ کو شکار کے لیے کچھ دن اپنے بچوں سے دور جانا پڑتا ہے اور یہ دودھ آٹھ سے دس دن تک بچوں کا پیٹ بھرا رکھنے کے لیے کافی ہے اس جانور کی درندگی بچوں میں بھی نمائی ہے بچے ایک مہینے کے اندر اندر کاٹنے اور چبانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اکثر سب سے طاقتور بچہ کمزور بچے کو مار ڈالتا ہے لگڑ بگڑ بطور شکاری یہ اصل میں ایک بہترین شکاری جانور ہے اور انتہائی بے درد شکاری ہے جو اپنے شکار کو زندہ چباتا ہے اصل میں یہ کافی دن کے بھوکے ہوتے ہیں اور جب شکار ملے تو بے سبری سے اس پر جپڑتے ہیں ان کا پسندیدہ شکار وائلڈ بیسٹ یعنی ایک جنگلی بینسہ ہے ان کی عادت ہے کہ یہ اپنے شکار کے ریوڑ میں سب سے چھوٹا اور سب سے بوڑا چنتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں یہ گروہ کی شکل میں دائرہ بنا کر شکار کو جگہ جگہ سے کاتتے ہیں اور جب وہ گر جائے تو اسے زندہ چبا جاتے ہیں شیروں کی طرح نہیں جو اپنے شکار کو گردن سے پکڑ کر اس کی سانس بند کر دیتے ہیں اصل میں شیر بھی اسی لیے ان سے ڈرتے ہیں بلکہ یہ شیروں کے بچے بھی اٹھا لاتے ہیں اور اگر شیروں کو موقع ملے تو وہ بھی لگڑ بگڑ کے بچے مار کر کھا جاتے ہیں شیروں کے علاوہ ایک اور ان کے بڑے دشمن جنگلی کتے یعنی وائلڈ ڈاگز ہیں جو شکار کے وقت ان کے آس پاس آ جاتے ہیں ہائینہ ان سے ڈرتے ہیں اور جان بچاتے ہیں لگڑ بگڑ کی کوئی خاص چوائس نہیں ہوتی جو ملے کھا لیتا ہے اور جس کا ملے کھا لیتا ہے اصل میں یہ دوسرے جانوروں خصوصا شیر، تیندوے اور جنگلی کتوں کا شکار اٹھا کر باگنے میں مشہور ہیں ان کے کھانے کی رفتار اور تقسیم اتنی تیز ہے کہ اگر پورا زیبرا پھینک دیا جائے تو یہ تیس منٹ میں اسے سب کاٹ کر ختم کر دیں گے افریقہ کے ایکو سسٹم میں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مردار خور ہیں اور ہڈی خور بھی جو کام گد پرندہ کرتا ہے وہی کام ہائینہ بڑے پیمانے پہ کرتا ہے اس طرح مرے ہوئے جانور کھا کر یہ ایکو سسٹم کو صحت مند رکھتے ہیں ان کے مردے کی تضابیت بہت سخت ہوتی ہے جو شکار کیے گئے جانور کی ہڈیاں، خال، بال سب حضم کر دیتی ہے لگڑ بگڑ کی آواز کہکہ لگا کر ہسنے والی آواز صرف سپورٹڈ ہائیناز کی ہی ہوتی ہے اصل میں یہ پریشانی یا سخت حالات کی آواز ہے جب شکار اتنا نہ ہو تو ہائیناز یہ کہکہ کی طرح آوازیں نکالتے ہیں عام طور پر چھوٹے رینک والے ہائینہ آواز نہیں نکالتے ان کا شیر کے علاوہ کوئی اور خاص شکاری جانور نہیں ہے ان کی عوست عمر بارہ سال تک ہوتی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اگلی ویڈیو میں بلیں گے اللہ حافظ